فقیر وہی میرے خواب میں آیا کہنے لگا اپنی ماں کو بول وہ جو فلانی جگہ پہ کچرے کی ڈھوئی ہے وہاں سے جا کے ایک ہفتہ کچرہ کھائے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے اللہ علیہ وسلم علیکم ویلکم ٹو یہ ایر ایر در بھوت شو لائٹس ہم نے تھوڑا سا ٹیم رکھی می آج کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپیرمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ہمیں کیڑا بھی ایکسپیرمنٹ کرنے کا آپ کو ہوگا میں نے سارے دوائیں کھا کے نکال دی نہیں دوائیں کھائی ہوتی تیری خانسی بھی تو ختم ہو چکی ہوتی میں نے کیڑیں مارنے کی دوائیں کھائی ہے اچھا وہ نکل گیا ابھی بھی ایک چھوٹا ہے اصل مسئلہ اس میں کیسا ہے ڈاکٹر صاحب زبردست ڈاکٹر کا پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے کیا سنانے جارہے ہیں باچ میں سنانے جارہا ہوں تمہیں یہ چوہے کوکروچ چھپکنیاں لال بک تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ڈیلی آپ کو لگے کہ کوئی ایک چوہا آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھر کے روز کسی ایک میمبر کو کٹے آپ کو چھوڑ کے تو کیسی فیلنگز ہوگی خوشی ہوگی کہ سب کو کٹ رہا ہے مجھے نہیں کٹا قصہ سناتا ہوں ایک فیملی تھی ٹھیک ہے carry on صحیح ہے اس فیملی میں چھے سات لوگ تھے ان کی ایک عادت ہوا کرتی تھی وہ کھانا بناتے تھے چھے میمبر ہیں تو وہ سات کا آٹھ کا زیادہ کھانا بناتے تھے اوکی مطلب زیادہ کھانا بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ جی ہم رکھ لیں گے پھر بعد میں لیفٹ آور کھا لیں گے وہ کھانا زائع ہو جاتا تھا اچھا تو ان کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی وہ ان سے یہ کہا کرتی تھی کہ اما آپ کھانا زائع کرتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ رسک ہے اس کو ایک مقدار میں بناو جتنے ہم لوگ ہیں جتنے ہم کھا سکتے ہیں اور چلو ٹھیک ہے اگر لیفٹ آور کر کے سیف کرنے کھا کرنے تو ٹھیک ہے یہ آپ پھیکا نہیں کرو دنیا میں کافی ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تو اس کی ماں کہتی تھی کہ جب تمہارے باپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں بناتے تو تجھے کیا تکلیف ہے تم کیا ہر وقت ہمارے کھانے پینے کے پیچھے چک چک کرتی رہتی ہو بہرحال لڑکی چپ ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا دو چار ڈشز بنتی تھی کھائی جاتی تھی پھر ڈسکارٹ کر دی جاتی تھی ایک دن ان کے دروازے پہ ایک فقیر آیا لڑکی سے کہنے لگا کہ لڑکی نے دروازہ کھو کہنا مجھے کھانے پینے کے لئے کچھ دے دو لڑکی نے کیا کیا کہ جو لیفٹ آور تھا کھانے سے اٹھے تھے اس نے سارا اٹھایا جا کے اس فقیر کو دے دیا فقیر چلا گیا کھانا لے کے فقیر کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کھانا ہے دوسرے دن دوسری رات مطلب دوبارہ آ گیا اس رات بھی اس لڑکی نے اس کو کھانا اب روٹین یہ ہو گیا کہ ڈیڑھ دو ہفتے وہ لڑکی اس فقیر کو لیفٹ آور جو بھی ہوتا تھا وہ دے دیتی تھی ماں کو ایریٹیشن ہونے لگی کہ روز آیا تا ہے روز اٹھا گے اس کو دے دیتی ہے صحیح ہے فقیر کو ہلا دیا اور ماں نے ایک رات اس کو جھاڑ دیا بیٹی کو کہ تم نے کیا اپنے گلے لگا دیا یہ روز آتا ہے اور اسی وقت پہ کھانا ہمارے کھانے پہ نظر رکھتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس نے مالا ماں ایسے بھی پھینکنا ہے دے دیا نہیں تم نے آدھر ڈال دیا اس کی اب اس کا مطیرہ ہو گیا یہ روز کا اس نے مالا ٹھیک ہے بہرحال اس کے اگلے دن فقیر آیا لڑکی اپنے نکل کے فقیر کو جھاڑ دیا اوکی کہ تم نے روز کا کھیل تماشا لگا دیا ہے اور ہمارے پاس حرام کا پیسہ آ رہے تمہیں دیتے جائیں فقیر نے بولا بھائی آپ کے پاس بج جاتا ہے آپ کی بیٹی دے دیتی ہے آپ کے پاس ہے آپ دے دو میرا پیٹ بھر جاتا ہے نہیں ہے جاؤ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں وہ بیچارہ ڈسارٹ ہو کے وہاں سے چل پڑا رات کو اس لڑکی کے خواب میں وہ فقیر آیا کہ میں تمہارے در پر آیا تھا تمہارے در پر میری عزت مجروح ہوئی ہے مجھے یہ فقیری والا مقام اور تمہیں امیری والا مقام اللہ نے دیا ہے تم مجھے کھانا دیتی تھی تمہیں آتا تھا تمہاری ماں نے مجھے میری بیزتی کی ہے مجھے ماں سے نکال دیا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تم لوگ اب خوش نہیں رہو گے ہوئے 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 منہ ایک قسم سے فقیر نے بدعا دے دی اب وہ لڑکی گھبرات سے اڑ گئی ماں کے پاس بھاگی کہ تم نے کیا کر دیا میں نے یہ یہ خواب دکھا ہے کہ لیکن تمہارا دماغ حراب ہو گیا اور بچوں والی باتیں بہرحال لڑکی واپس گئی اپنے کمرے میں معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو یہ ہے وہ ہے سو گئی کچھ نہیں ہوا اس رات دوسری رات لڑکی کو دوبارہ خواب آیا اب فقیر نہیں آیا ان کے دروازے اوکی اسی فقیر کا خواب آیا فقیر کے بغیر آئے اس کو اسی ہی فقیر کا خواب آیا کہ میں روز آؤں گا تمہارے در پہ تمہارے گھر میں اور کھانا کھاؤں گا اب لڑکی پریشان کہ گھر میں اندر آ کے کیسے کھانا کھائے گا بہرحال یہ جو ہے وہ اٹھی اور درگزر کیا کہ اب میرا وہم ہے ایک رات سو رہی تھی تو اس کی ماں چیختی ہوئی کمرے سے بھاگی باپ بھی اٹھا بھئی کیا ہوا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے میں چوہے نے کٹا ہے تو پوری اسکن ادھر دی ہے وہ خون نکل رہا ہے اور بھاگ رہی تھی کمرے سے بھاگی اس کی ماں کیونکہ چوہا وہ تھا اس کو باپ نے پٹی وٹی کرنے کے لئے لیکن پہلے چوہا دھونڈا تو چوہا نہیں ملا کہیں بھی دائش پر اتنا تیز ہوتے ہیں وہ نکل گیا اس نے بولا کہ امی اب یہ تو چوہا ہے اب اس کا کیا کر سکتے ہیں ڈرے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ چوہا آیا کہاں سے ہے عمومن گھروں میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے گھر کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جہاں سے کوئی اس طرح سے کوئی گٹر کوئی سنگ کوئی اس طرح پورے کیپ لگی ہوئی جالیہ لگی ہوئی تھی ہے بہرال ماں کو پٹی وٹی کی باپ ہسپٹل لے گیا بلیڈنگ بہت ہو رہی تھی وہ کاٹ لیا تھا کوئی ٹیٹنس لگوا دیں کچھ لگوا دیں انجیکشن نا واپس آ گیا دوسری رات کو اسی ماں کی دوسری انگلی میں جیسے انگوٹھے میں کٹا دوسری انگلی میں چوہا کاٹ کے چلا گیا کرتے کرتے اس کی ماں کے دونوں پیروں میں اس نے کاٹ لیا اب لڑکی کو سمجھ میں آنے لگا کہ میرے خواب میں جو فقیر آ رہا ہے یہ اس کی بددعا کا اثر ہے جس نے کہا تھا میں روز آ کے کھانا میں روز آ کے کھانا کھانا خیر اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا کہ یہ یہ ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں دل سے معافی مانگتی ہوں اور اب جو ہے وہ اگر یہ فقیر آیا تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گی انسان ہے نا انسان سب سے زیادہ مکار شیطان چیز ہے اچھا ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ اگلے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے لڑکی نے کہا ٹھیک ہے اما اللہ کرے گا وہ آ جائے گا اور آپ دل سے معافی مانگ رہی ہیں تو اللہ معافی قبول کرنے والا ہے لیکن اس کی ماں کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا دو تین دن کے بعد یہ تین چار دن چوہے نے اس کو نہیں کٹا دو تین دن کے بعد وہی فقیر ان کے دروازے پر آیا اسی وقت جس وقت یہ کھانا لینے آتا تھا ماں نے فقیر کو اندر بلایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا او مائی گوڑ کہ تُو بدعا دے کے کیسے گیا ہے اس کو چمبے تھپڑیں جوتے تو اس کے میاں نے ہٹایا کہ کر کیا رہی ہے یہ بدعایں دے کے گیا ہے ہمیں ہم اتنا عرصہ میری بیٹیز کو کھلاتی رہی یہ تو بدعا دے کر گیا ہے مجھے بہرحال اس فقیر نے بولا میرے جسم پر جتنے تُو نے ہاتھ مارے ہیں میں آج سامنے بدعا دیتا ہوں کہ تمہاری فیملی تباہ ہو جائے ہوئی 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 اللہ معافہ بابا استغفال یہ کہہ کے فقیر روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اس رات اس کے گھر میں کہیں سے کوئی درجنوں کے حساب میں چوہے آئے اس عورت کو کٹا اس کے میاں کو کٹا اس کے بچوں کو کٹا سوائے اس لڑکی کے کیونکہ اس لڑکی کے دل میں وہ چیز تھی جو اوروں کے دل میں نہیں تھی رحم تھا اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان محبت انسان سے حمدر دی بہرحال اب ان کو سمجھ میں آگیا کہ یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا اب ہم اس سے واقعی میں معافی مانگتے ہیں لیکن اب وہ فقیر ان کے پاس نہیں آیا نہیں ان کو ملا اس لڑکی کے خواب میں آیا کہ تمہیں چھوڑ کے جتنے تمہارے خاندان کے لوگ ہیں ان کو ایک بیماری لگے گی وہ اس بیماری میں سارے مر جائیں گے تو اس لڑکی فیملی جیسی بات ہے خواب میں کہنے لگی کہ میں رونا شروع کر دی میں نے ہاتھ پاؤں جوڑے کیسے نہ کرو یہ وہ بلند نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اب ان کو وہ مزہ چکھنا ہے بہرحال یہ اٹھی صبح اپنی ماں کو بتایا کہ امی اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے ماں کو بھی ڈرنا ظاہر سی بات ہے جب وہ اتنا کچھ ہو گیا تو اب تو ماں کو ڈرنا ہی تھا ڈر لگنا شروع ہو گیا اس نے بلا ہم کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک مولوی صاحب سے بات کی مولوی صاحب نے بلا کیا تو آپ لوگوں نے غلط ہے لیکن اب مجھے نہیں پتا وہ چیز کون ہے وہ فقیر ہے کوئی اور چیز ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے کوئی بھی کوئی اور مخلوق ہے تو کہنے لگے کیا کیا جائے اس نے ان کو بلا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں یہ آپ کرو اور اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا بہرحال انہوں نے سٹارٹ کی تو ان کی طبیعت خراب نہیں ہوئی یہ بہتر ہوئے لیکن اس کے باپ کا کاروبار خراب ہونا شروع ہو گیا ایک اور بڑا دچکہ یہ بات بتا رہا ہوں تو میں کووڈ والے ٹائم کی بزنس تباہ ہو گیا پیسہ آنا گھر میں بند ہو گیا ایک منٹ ہے ابھی تو تھوڑا سا ہم نے بیچ میں ایک گیپ لیا تھا اور سٹوری آپ کو کری آن کر کے سناتے ہیں لیکن یہ دیکھئے آپ مجھے میں سب کو چھپا رہا ہوں یہ لاسٹ کال اگر آپ دیکھیں تو بس کال لگی پڑی ہے میرے والد صاحب کی اور یہ اببہ لکھا پڑا اس کے اوپر ہم اپنے والد صاحب کا اببہ بلا دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کال آئی ہے اپنے اببہ کے نمبر سے میں روم میں گیا ہوں ان کے اچھا کال آئی میں نے کال نہیں اٹھایا انہیں سائٹ پکڑ دیا اس کے بعد دروازے پر نوک کیا ہوا ہے نوک ہوا ہے ٹھیک ہے میں باہر گیا ہوں میں نے کہا شکرہ دو میں ریکارڈنگ روکتے ہیں اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے میں ادھر گیا ہوں تو میرے اببہ سو رہے تھے فون ان کا ان کے برابرے پڑا ہوا تھا میں نے فون اٹھایا فون چیک کیا اس پہ کوئی کال ڈائل نہیں ہوئی باقاعدہ میرے پاس میس کال ہے ان کے فون میں کوئی ڈائلنگ نمبر نہیں ہے میرا اور اللہ آپ کو نہیں کہتے جو ڈائلنگ نمبر تھا وہ تقریباً شام کو سات بجے تھا اس کے بعد میں گھر میں بٹا ہوا تھا دروازے پہ نوک ہوا یہ باقاعدہ تھا اس کے بعد میں نے روکا ہے میں گیا ہوں لیکن کچھ نہیں یاد ہے جب میری بہن کی شادی تھی اور میں کراچی سے ہیدراباد آ رہا تھا اور بارش تھی جو مجھے کال آئی تھی یس یس وہ ہم نے سٹوری بھی کی تھی ہاں میرے والد کی کال تھی اور پھر کہنے لگی تھی کہ میں نے تو نہیں کی جب میں ہیدراباد پہنچاتا تو کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کو رنگ دے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا وہم ہوگا لیکن کبھی کبھار وہ وہم نہیں ہوتا ویل سٹوری کی طرف کیری آن کر دیں اللہ رحم کرے پتہ نہیں کس طریقے کی نشانیاں مل رہی ہیں میں دو چار جنوں سے اچھا پھر بہرحال بزنس ٹھپ ہو گیا بزنس ٹھپ ہو گیا اتنے برے حالات ہو گئے جو اتنا اچھا کھانے پینے والے تھے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا وہی بزرگ یا فقیر اس عورت کے خواب میں آئے لڑکی کے خواب میں آئے کہ اپنے باپ سے کہو اپنی ماں سے کہو جا کے لوگوں کے دروں سے بھیک مانگ کے کھائے اللہ اکبر کیونکہ اب ان کو کھانا نہیں ملے گا اللہ اکبر یہ سن کے بہت پریشان ہو گئی اس نے جا کے اپنی ماں کو بتایا ماں دو تین دن سے یہی ہے جو ہے اور اور کوئی حل نہیں ہے اس نے بھلا پاگل ہو گیا تمہارے باپ کی اتنا جان پہچانے اتنی ہوئے تم ہمیں جو ہے وہ بدگما کر رہی ہو ان ساری چیزوں سے اور ایسا نہیں ہے تم پاگل ہو چکی ہو پوری طرح کیسے تمہارا باپ راستہ نکال لے گا کوئی نہ کوئی اس کے باپ نے اپنے کانٹیکٹس ڈائل کرنا شروع کیے کسی نے بھی ہاتھ نہیں تھمایا کہ ہمارے حالات خراب ہیں ہم بھی مشکل میں ہیں ہم بھی ایسا ہے سو بہانے لوگوں کے ایک دن ایسا آیا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا جو اتنا کھانا زائع کرتے تھے ان کے اپنے گھر میں کھانے کے لیے ایک نوالہ نہیں تھا مطلب فاکے پڑ گئے فاکے پڑ گئے اب اس لڑکی نے اپنے باپ کو بولا بابا میں نے یہ خواب دیکھا تھا میں نے امہ کو بتایا میں پہلے بھی بتاتی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور راستہ ہے تو اس کے اباں نے بولا نہیں بیٹا میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہوں باہر نکل گیا اس کا اباں رات کا وقت تھا اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ کسی دروازے سے بھیک مانگ رہا ہے اس کو لوگوں نے کچھ بھر کے دے دیا بھوکا انسان اس نے اس دروازے کو بجایا بولا میرے گھر پہ فاکے ہیں دو دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا تو میں سفید پوش ہوں میں مانگتا نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ بہت برے حالات ہیں تو انہوں نے کھانے کا کچھ سامان ان کو دے دیا یہ لے کر گھر پر آئے کھانے کی قوانٹیٹی اتنی تھی کہ دو بندے کھائیں اور یہ گھر میں پانچ چھے لوگ تھے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کھا کے گزارا کر لیا ایک دن ایسے گزر گیا اب صبح دوپیر شام تین وقت کا کھانا پریشانی میں اٹھا صبح کام جا کے دیکھوں کہیں کچھ کروں باہر تو سب بند کچھ بھی نہیں تھا اس کو کہیں سے راشن ملا جو بیچ میں راشن بانٹ رہے تھے راشن ملا یہ خوش ہو کے راشن گھر لے آیا لاکے رکھا بیٹی کو بولا کہ راشن مل گیا ہے بیوی کو بتایا کہ کچھ پکا لینا یہ کر لینا وہ کر لینا ٹھیک ہے اس کی بیگم نے جو کھانا بنانا چاہا سارا جل گیا اللہ وہ جب بنانے کی کرتی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ وہ کھانا جل جاتا یا خراب ہو جاتا آخر میں یہ تھکا آرگے بیٹھ گئی رات ہوئی انہوں نے چاول بوائل کیے روکھے چاول کھائے سو گئے صبح اٹھے سارا راشن خراب ہوئے 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 اور اس کوویٹ کے ٹائم پہ بھی جو راشن ملتا تھا وہ بھی سمجھ لیا کہ ایک طریقے سے بھیک مانگنا ہی ہوتا تھا یہی تھا کتنی تکلیفوں سے ملتا تھا بہت تکلیف سے ملتا تھا بہرحال کہنے لگی کہ اس عذیت سے ہم لوگ گزرے اس کے بعد کیا ہوا اللہ فقید وہی میرے خواب میں آیا کہنے لگا اپنی ماں کو بول وہ جو فلانی جگہ پہ کچرے کی ڈھوئی ہے کچرے کی؟ کچرہ کچرہ کنڈی ہے جو جہاں کچرہ آشٹوک ہوتا ہے گند ہوتا ہے تھیلیاں یہ وہ وہاں سے جا کے ایک ہفتہ کچرہ کھائے وہ کچرہ کھائے گی تو میں ماف کروں گا کیونکہ تمہاری ماں کے اندر میں گند بھرا ہوا ہے کچرہ بھرا ہوا ہے زہر زہر کو کٹتا ہے لوہا لوہے کو کٹتا ہے اس کو بولو کچرہ کھائے تو میں ماف کروں گا اب یہ ایک بڑا مرحلہ دوسرا اس نے بولا تم لوگ چاہتے ہو کہ گھر کے کچھ حالات بہتر ہوں تو ماں اب ماں سے بات کون کرے اس طرح سے وہ پہلے ہی ماں بڑکی ہوئی بلے ہیں ماں یہ معاملہ ہے ماں نے گھر کے حالات دیکھے ماں راضی ہو گئی ماں نے بولا ٹھیک ہے میں کھاؤں گی اب ماں جاتی تھی اس کچرے کے پاس بیٹھ کے وہ کچرہ اٹھا کے غلازت والا کھاتی تھی اور گھر آتی تھی تو ماں کا جسم پورا کالا ہوا پڑتا تھا اب سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس کا کرنا کیا ہے دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے ماں کچرہ کھا رہی ہے کون دیکھتا ہے یار کون برداشت کرتا ہے اس لڑکی کو غصہ آ گیا لڑکی کو ہاں اس نے اپنے مو بات کی کہ بس اب بہت ہو گئی مجھے پتا ہے کوئی چیز ہے اس گھر میں جو یہ کر رہی ہے میں اپنی ماں کو اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتی دیکھتا ہے یا ختم ہو جائے یہ چیز یا جو بھی ہے وہ کھل کے میرے سامنے آ جائے تاکہ پھر اس کو میں پھر اس سے بات کر سکوں لڑکی میں ایک حمد آ گئی چوہا اس کے پیروں میں آنکے کھڑا ہو گیا اس نے اس کو اس طریقے سے نہیں سوچا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی اس نے جب اس چوہے کو دیکھا تو چوہے کے آنکھوں سے پانی تھا جو وہ بتا رہی ہے لیکن میں بیٹھ گئی چوہا بھاگ جاتا ہے وہ نہیں بھاگا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا میں نے اس چوہے کے سامنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں وہ میری ماں ہے اگر تم تم نے کچھ ایسا کیا ہے یا تم کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو معاف کر دو اور آئندہ میری ماں کبھی کچھ نہیں کہے گی یہ میں گارنٹی دیتی ہوں بہرحال چوہا اس کی بات سن کے چلا گیا دوسرے دن رات کو فقیر نے آکے ان کے دروازے پہ پھر دستک دی کہ کچھ کھانا ہے تو کھلا دو تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا کیا کھلاتے یہی لڑکی گئی اس نے بولا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لئے ہم خود بھیک مانگ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اب تو یہ حالات ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے ہمارا تو فقیر نے بولا نہیں اوپر جو کمرہ ہے اس کمرے میں جاؤ ایک تاک کھلو وہاں پہ کچھ روٹیاں پڑی ہیں وہ مجھے لاکے دو لڑکی گئی اوپر باکس روم تھا اسٹور روم ٹائپ وہ کھولا ایک تاک تھا وہ کھولا علماری چھوٹا کبر جو ہوتا ہے اس میں سوکھی روٹیاں پڑی تھی اس نے بولا یہ سوکھی روٹیاں اس کو کیسے پتا چلا یہاں کچھ روٹیاں پڑی ہیں یہ اٹھا کے اس کے پاس لے کے گئی اس کو دیں یہ کیا ہے یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ لگا یہ میں روز تمہارے گھر سے وہاں جمع کرتا تھا جب میں نہیں آتا تھا تو اب تمہارے گھر سے یہ چیز ختم ہو جائے گی اور تمہارے رسک میں برکت آئے گی یہ بات اس نے کرنی تھی دوسرے دن صبح میں اس کے والد کو اس کا کوئی دوستہ باہر رہتا تھا اس کی کال آئی کہ یار مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان میں یہ حالات ہیں تو میں تمہیں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں تو ہو سکتا ہے تمہیں ضرورت ہو یا کسی ضرورت مند کو تم جانتے ہو اس کو وہ دے تو تو اس کے والد کو اس نے کوئی اچھا اماؤنٹ بھیجا ڈونیٹ کیا زکاة کے طور پر اس کے دوست کو پتا نہیں تھا کہ اس کے اپنے حالات ایسے ہیں میں لحال جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں ہی نا اس لڑکی نے جب یہ ساری چیزیں اپنی ماں کو بتائیں کہ رات یہ ہوا اور یہ ہوا تو اس کی ماں نے پھر معافی مانگی ہے اس کے بعد پھر اس کے باپ نے ان پیسوں سے چھوٹا سا اب وہ کہاں اچھا خاصا کمانے والا چھوٹا سا ایک تھیلہ لگایا باہر اس تھیلے پر سبزی کا کام شروع کیا اور اس سے پھر دوبارہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا کمان بہت عالی بہت زبردست میسیج سٹوری کا جب تو نے وہ بات بولی نا کونسی اوپر جاؤ اس باکس روم میں وہ جو روٹیاں پڑی ہیں میرے پورے بدن میں ایک نہیں کرنٹ سا دوڑتا ہے میں نے محسوس کیا پورا کرنٹ یہاں سے دوڑ کے میرے اس یہاں حصے پر جا کے وہ کرنٹ چھوٹا گیا ویری ہارٹ ٹرچنگ سٹوری افکورس یہ سٹوری کسی ہورر سٹوری میں نہیں آتی ہے لیکن بہت کمال سٹوری تھی ہورر اس سنس میں کہ ہر چیز میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈائن چڑیل یہ ہورر اس سنس میں تھی کہ ایک چیز آپ کے دروازے پہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی پتہ نہیں کس حساب سے وہ آپ کے پاس آ رہی تھی آپ نے کسی کی بددوہ لی وہ چاہے کوئی بھی مخلوق ہو کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جو آپ نہیں دیکھ سکتے یا جو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کسی کو تکلیف نہیں دو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے بے شک میں کوئی بڑا اللہ معاف کرے توبہ ستاکھوار میں کوئی بڑے چیز نہیں ہوں لیکن میرے بچپن سے ہی میرے جیسے مجھے سوال کوئی کرتا تھا کہ بڑے بھوکے کیا بنوگے تو میری ماں نے ایک الفاظ دیئے تھے ایک لفظ دیئے تھے اپنے کہ میرا بیٹا بزنس بین بنے گا اور یہ لوگوں کو روزگار دے گا وہ بات میرے دماغ میں ایسی بٹھی آج تک میں کبھی نوکری کر نہیں سکوں ہاں جب میں یوکے والے ٹائم پیریڈ میں تھا اس وقت میں نوکری جاب کر رہا تھا وہ بھی تو دو تین سال تھا زیادہ نہیں تھا لیکن وہ جاب بھی جب کر رہا تھا تو میرا دماغ یہی تھا اس وقت کنٹنیوز میں نے دماغ کام کر رہا تھا جب میں یہاں سے گیا تھا تو پیسہ دماغ میں پیسہ بہت ہے بابا بزنس ڈالیں گے لیکن وہاں پہ دوستوں نے سمجھا ہے پیسہ ہے بینک پہ رکھو بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں کام سیکھو پہلے اس کے بعد تم یہاں کیونکہ یہاں کے حالات پاکستانی حالات سے ڈیفرنٹ ہیں تم یہاں کے قانون سمجھنے ہوں گے بہت سارے چیزیں پھر میں نے وہاں پہ جاب کی تھی لیکن پھر بھی میرا اس وقت یہی دماغ چل رہا تھا کہ یار کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے کچھ بزنس کرنا ہے ویل اگین بڑی کمال سٹوری تھی ڈالک صاحب بڑا مزا آیا آج کی سٹوری میں اور اس میں ایک بڑا میسج ہے کہ جو ہے قبر میں ہم نے کچھ نہیں لے کے جانا ہے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے جو ہے اللہ کی راہ میں دو اللہ کی راہ میں ایک روپیہ دو دس روپیہ ملیں گے مطلب یہ اللہ کے ساتھ آپ کی سیدھی سیدھی ایک ڈیل چل رہا ہے اور خدا کبھی بھی اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ آپ کو وہ چیز رزق میں بڑھا کر دے گا آپ کو اولاد میں رزق بڑھا کر دے گا کمال بہت مزا آیا ڈاکٹر سٹوری بہت کمال تھی بہت اچھا لگا ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم پر دو حقوق ہیں جو ہمارے پاس ہیں ایک حقوق اللہ ہے اور حقوق لباد ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو بخش دوں گا بے شکر معاف کرتے ہیں لیکن میں حقوق العباد نہیں بخش سکتا ملہ جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ جس کے ساتھ انسانوں کے ساتھ آپ نے جو غلط کیا ہوگا جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرتا تب تک وہ حساب کتاب اللہ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا میں تب ہی کہتا ہوں کہ یار انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے سائنٹس بننا ہے جو بننا ہے بنو ایک بیسک چیز صرف وہ بن جاؤ جسے میں کہتا ہوں کہ صرف انسان بن جاؤ ہم انسان بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اندر میں انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس دن ہم انسان بن گئے تو آپ اچھے ڈاکٹر بھی بنو گے آپ اچھے انجینئر بھی بنو گے یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں جو پرائمری چیز ہے نا دنیا میں وہ ہے انسان بننا اور جب آپ انسان بن گئے تو آپ سب کچھ بن سکتے ہیں تینکیو ارمیٹاکٹر صاحب اور آج کے سیشن نے بہت مزا آیا آئی ہوب کہ آپ لوگ نے بھی اس سٹوری کا انجوائی کیا ہوگا ہاں میں یہ کہوں گا کہ ایون میں بھی ابھی سوچ رہا ہوں یہ کوویٹ کا ٹائم پیرٹ چل رہا ہے اور بہت سارے بزنس ٹھپ ہو گئے ہیں بہت سارے کاروبار بڑے بڑے برج بڑی بڑی کشتیاں جب وہ ڈوب گئیں جہاز ڈوب گئے تو میں خود اس پلان میں ہوں کہ کچھ ایک دو بزنس اور لگائے جائیں تو اگر آپ لوگ کے پاس کچھ چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ بزنس کے کوئی آئیڈیاز ہیں کسی دوست کو لگا کے دینے کے لیے یا کسی بھی خود انویسمنٹ کرنے کے لیے تو کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ کون سا بزنس آج کل ان ہے جو ہمیں کریں اور جن سے چار لوگوں کو روزگار بھی ملے اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کومنٹ میں آئیں گے آج کل سینٹائزر بناو اور ماسک بناو ہاں ٹھیک ہے لیکن اس سے میں سینٹائزر اور یہ ماسک تو میں خود گھر میں بیٹھے گا بنا لوں گا ٹھیک ہے ایسا کام ہو جس میں دس لوگوں کو کاروبار میں دوں انشاءاللہ میرے رب میرے مددگار ہوگا اگر آپ لوگوں نے یہاں تک ہماری سٹوری دیکھ لی ہے تو ایک لائک کرتے بھی جائے گا اگر آپ کو سٹوری سنوے نہیں آئیے تو ڈس لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میں پتا چلے کہ ہم لوگ کیسا کام کر رہے ہیں اور افکورس ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئے دبوچ شو کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے سیاہ بابائی اللہ حافظ موسیقی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی موسیقی